بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیسی ٹی وی یو ایسے سے کرکٹ ورکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرا حفیظ پاکستانی وکیٹ کیپر بیٹر محمد رزوان اور بہارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کی میچ کے دوران کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں پانڈیا نے رزوان کو گلے لگایا ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا سخت مقابلہ اپنی جگہ لیکن بھارتی سوشل میڈیا پر ہاردک پانڈیا کے محمد رزوان کو گلے لگانے کے سب سے زیادہ چرچے ہیں ایک سوشل میڈیا سارف نے کہا ہے کہ جس طرح کپل دیو اور عمران خان اور پھر بعد میں ویرات کولی اور شاہین کے آپس میں گرم جوشی رہی ہاردک اور رزوان کے درمیان یہ بلکل ویسا ہی معاملہ تھا کومی کرکٹین کے فاس بولر شاہنواز دھانی کا گاؤں بھی حالیہ سلاب کی نظر ہو گیا لارکانہ کے گاؤں خاور خان دھانی سے تعلق رکھنے والے شاہنواز دھانی سے متعلق فیس بک پیج نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ کرکٹر کا گاؤں بھی مکمل طور پر سلاب میں ٹوب گیا ہے ان کے گاؤں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے جبکہ کئی روز سے بجلی غائب ہے واضح رہے کہ مایکرو بلوکنگ سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں گزوشتہ ہفتے شاہنواز دھانی حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں سے اپیل کی تھی کہ وہ سندھ بلوچستان اور پنجاب میں حالیہ سلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کریں شاہنواز دھانی نے اپنے پیغام میں سلاب زدہ دراکوں کے لوگوں سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی درخواست بھی کی تھی سونگ کے سلطان وسیم اکرم نے بھارت کے خلاف میچ میں بابا رازم کی غلطی کی نشاندہ ہی کر دی قومی کرکٹین کے سابق اپتان نے بھارت کی خلاف میچ میں بابا رازم کی جانب سے سپینر سے آخری عور کروانا بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نواز سے تیرویں یا چودویں عور تک سپیل کروا لینا چاہیے تھا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سپینرز پاوہ ہیٹرز کو زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے وزیم اکرم نے کہا کہ پاک بھارت میچ کے دورانس تو استعمال ہونے والی پچ اصل مائنوں میں ٹی ٹوینٹی سے مطابقت رکھتی تھی مجھ سے دونوں طرف سے باولرز کو باؤنسر کرتے ہوئے اور وٹے حاصل کرتے ہوئے دیکھ کر بہت اچھا لگا دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا جو آخری عور تک گیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے یا لیزٹ کریں ہماری ویب سائٹ